آخر کار مہاراستہ میں سرکار بنی گئی ایک مہینے کے ووٹ ہونے کے بعد انسی پی کانگریس سی سینہ نے تینوں نے مل کے یہاں پہ ایک گورنمنٹ بنائی ہے جو اس ایک مہینے میں جو گورنمنٹ بنانے کی جو پرکریا کو لے کے جو یہ ڈراما ہوا ہے میں تھوڑا سا اس بات کو لے کے تھوڑا پریشان ہوں کہ چاہیں وہ بات ہو بی جی پی اور عجید پوار یعنی انسی پی مل کے اپس میں جو گورنمنٹ بنا رہے تھے وہ بھلے ہی وہ تین دن کی انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہو پھر تین دن کے بعد ان کو پھر اپنا استفاہ دینا پڑ گیا تو لوگ بہت سارے جو بول رہے ہیں کہ وہ ڈیموکرسی یا پھر کانسٹیٹوشن کا انہوں نے مجاہ کڑا دیا راج جیپال پریزیڈنٹ سب نے مل کے جو ہے وہ ایک کانسٹیٹوشن کا مجاہ کڑایا ہے تو یہ جو لوگ بول رہے ہیں کہ کانسٹیٹوشن کا مجاہ کڑایا ہے تو ان کو جرہ ایک بار اپنے گریوان میں بھی جھانکے دیکھ لینا چاہیے کہ دو ہزار پانچ میں جو بیہار کی جو ویدھان سبا تھی اس کو بھنگ کیا گیا تھا رات کے تین بجے فون کیا جاتا ہے راشتہ پتی کو جبکہ وہ راشتہ پتی بھارت میں نہیں ہوتے باہر ہوتے ہیں اس وقت ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام جو ہمارے راشتہ پتی ہوتے ہیں ان کو سپیشلی رات کے تین بجے فون کر کے ان کی آہ سائن لیے جاتے ہیں کی ویدھان سبا کو بیہار کی ویدھان سبا کو بھنگ کیا جائے تب ہی اسی وقت بھی وہ ایک ڈراما کریئٹ ہوا تھا کہ ہم کہیں کہ دیمکریسی کا گلا گھوٹا گیا ہے یا پھر کانسٹیٹوشن کا مجاہ کڑا گیا ہے وہی سیم جو ہے وہ اس بار بھی دور آیا گیا جب بی جی پی اور عجید پوار نے مل کے جب یہ چیزیں کی انہوں نے گورنمنٹ بنانے کی جو بانگ کی اور صبح ساڑے چھے جو گورنمنٹ بنا ڈالتے ہیں جہاں پر دویندر فرنویز ایز ای چیف فنسٹر شپت لیتے ہیں اور عجید پوار ایز ای جو پیٹی چیف فنسٹر شپت لیتے ہیں لیکن تین بھی تین دن بعد وہ ریزائن بھی دے دیتے ہیں جو یہ سب چیزیں ڈراما ہو رہا تھا وہ آپ کہیں گے کہ دیمکریسی کا مجاہ کڑا اور دو ہزار پانچ میں بھی ایسا ہی ہوا تھا لیکن اب جو ہم بات کریں کی کانگریس این سی پی سی سینہ ان تینوں نے ملکے جو گورنمنٹ بنائی ہے کیا یہ کوئی ڈیموکریسی کا مجاہ نہیں ہے یا یا پھر یہ کوئی کنسٹیٹوشن کا مجاہ نہیں ہو رہا ہے کیا لوگوں نے پری پول آلائنس میں یہ دیکھ کے ووٹ نہیں دیئے تھے کہ بھی وہ بی جی پی اور سی سینہ آکے آکے اپنی گورنمنٹ بنائیں گی کہیں پر بھی یہ چیز نہیں میں نے مینشن دیکھی کہ بھی بی جی پی نے یہ مینشن کی ہو کہ فیفٹی فیفٹی کی پارٹنرشپ وہ رکھیں گے کہ جب جب ان کی گورنمنٹ بنے گی یہ جو آہ سی سینہ نے اپنی ہی طرف سے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں کہ وہ فیفٹی فیفٹی کی پاور شیئرنگ چاہتے ہیں کہ ڈھائی سال آہ سی سینہ کا چیف منیسٹر ہے اور ڈھائی سال بی جی پی کا جو چیف منیسٹر ہے لیکن یہ بات میں جو کہیں نیوز پیپر میں یا کہیں اور مجھے کہیں دیکھنے کو نہیں ملی کہ یہ بات ہوئی تھی شاید ہوئی ہو یا مجھے نہیں پتا اتنی نولج میرے پاس نہیں ہے لیکن میری جتنی جانکاری ہے میں نے ایسا کہیں پڑا نہیں ایسا کہیں سنا نہیں جیسے ہی یہ الیکشن جیت کے آتے ہیں ویسے ہی یہ بات بولی جاتی ہے دوسری طرف اگر ہم بات کریں کہ ان کی اگر ایڈیلوزی کی بات کریں تو ایک ایڈیلوزی سیف سینہ کو پیور کٹر ہندو ایک پارٹی مانا جاتا ہے ایس سوفٹ ہندو پارٹی تو بی جی پی کو مانا جاتا ہے لیکن پیور کٹر ہندو جو اس کو آپ کہیں کہ وہ سیف سینہ کو ہی مانا گیا ہے یہ بات میں نہیں بول رہا بہت سارے نیوز پیپر اور آپ بات ان سی پی کونگریس بھلے یہ لے لو بار بار کتنی بار انہوں نے بہت کچھ بولا بھی ہے یا پھر سیف سینہ کے خلاف بہت کچھ بولتے بھی آ رہے ہیں یہ بات میں نہیں بلکہ خود ان کے ایم ایل اے یہ سب بولتے آ رہے ہیں تو اب وہ کیسے ایک ایک ساتھ آ گئے انہوں نے ایک ساتھ ہاتھ ملائے ایک ساتھ کیسے وہ گورنمنٹ بنا رہے ہیں کیا یہ چیز آنے والے ٹائم میں یہ کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرے گی کی جو سیف سینہ کی جو آئیڈیلوزی ہے یا پھر ان سی پی یا کونگریس کی جو آئیڈیلوزی ہے وہ جس کے اوپر کام کر رہے ہیں جب بات کریں سیف سینہ کو اگر کچھ کام کرنا ہے تو ان سی پی کی جو آئیڈیلوزی اس کے بیچ میں آئے گی پھر ان دونوں کے آئیڈیلوزی اپس میں ٹکرائے گی بیٹ کے بات ہوگی یا تو وہ کچھ دیر کے لیے بعد میں رکھیں گے اس کو پوسٹ پون کر دیں گے یا ان کے اوپر بیٹ کے ڈیبیٹ کی جائیں گی یا پھر وہ رد ہی کر دیں گے کیا یہ مجاک نہیں ہے ڈیموکرسی کا یا پھر کنسٹیچوشن کا یا پھر ان لوگوں کو دھوکھا دینے کی بات کی جائے جنہوں نے یہ دیکھ کے ووٹ دیا کہ آنے والے ٹائم میں جب وہ ووٹ دیں گے تو بی جی پی ہی سینہ وہ سرکار بنائے گی کیا گورنمنٹ کیا جو سپریم کورٹ ہے یا الیکشن کمیشن ہے کیا ان کو یہ چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے ویسے دیکھا جائیتے ہو ایک law of کمیشن کے اندر ایک ریپورٹ پیش کی گئی تھی ون سیونٹیتھ ریپورٹ تھی جس کے اندر یہ بات کی گئی تھی کہ بھی جو پری پول آلائنس کے نام پہ جو پہلے جو دو پارٹی مل کے ووٹ لڑتی ہیں چناؤ لڑتی ہیں تو ان کو انٹی ڈیفکشن law کے اندر رکھا جائے انٹی ڈیفکشن law کا مطلب ہے کہ اگر ایک انسان کسی دوسری مان لے کی بی جی پی کی طرف سے چناؤ لڑ رہا ہے اور اس نے کمل کے چناؤ پہ چناؤ لڑا اور وہ جیت جاتا ہے اور بعد میں اسے پیشوں کا لالت لے کے یا پھر ستہ میں پاور کا لالت دے کے دوسری پارٹی میں جانے کو ملتا ہے اور وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو انٹی ڈیفکشن law کے اکورڈنگ اس کی جو ایم ایل اے ہے وہ ایم ایل اے کے پاس سے وہ ہٹا دیا جائے گا تو یہ وہ چیزیں کیا ان کو اس کے اندر نہیں رکھنا چاہیے کیا یہ پری پول آلائنس جو یہ بعد میں جو ووٹ بینگ وہ ووٹنگ ہو چکی ہے جب ان کو پاور میں آنے ہی بات ہوگی کہ جن لوگوں نے بڑے ہی وشوات کے ساتھ ووٹ دیے ان کے ساتھ اب ان کی بات کوئی نہیں کر رہا آخی کس کا مینفیسٹو لاغو ہوگا کس کا لاغو نہیں ہوگا کون سے کام کیے جائیں گے کون سے کام نہیں کیے جائیں گے بے شک اسے انسی پی کے جو کارے کرتا ہیں وہ خوش ہوں گے سی سینہ کے کارے کرتا ہے وہ کانگریس کے جو کارے کرتا ہے وہ خوش ہو جائیں گے لیکن ان کا کیا جنہوں نے ان دونوں پارٹیز کو ووٹ دیا کسی نے اپنی لوکل پارٹی سمجھ کے ایٹلیسٹ یہ سمجھ کے ووٹ دیا ہوگا کہ کچھ بھی چلو سیف سینہ کو ووٹ دیتے ہیں ایٹلیسٹ آئے گی بی جی پی ہی یہ چیزیں جب وہ ووٹ دے رہے تھے تو ان کے ساتھ یہ وشواسگات نہیں ہے یا کیا یہ ڈیموکرسی نہیں ہے کیا ایک ڈیموکرسی یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی خوشی سے ووٹ دے رہے اس کی جو تھوٹس ہوتے ہیں وہ بھی تو ایک ڈیموکرسی کے اندر یا آتے ہیں اس نے کیا سوچ کے ووٹ وہاں پہ ڈالے تھے یا سپریم کورٹ کو یا اللہ کمیشن لوگ الیکشن کمیشن کو کیا اس کے اوپر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے تو دیکھو یار میں نہ تو کسی پارٹی کے ویپکس میں ہوں نہ میں کسی کے ویور میں ہوں میں بس وہ سوال اٹھاتا ہوں جو مہاراستر کے لوگوں کے مند میں یہ بات اٹھنی چاہیے کی آخر ان کے ساتھ کیا ہوا ان کو کیا ملا ان جو ایم ایل ایز جو ہیں اتنے سارے جو یہ ون سکسٹی ٹو کی جو انہوں نے سٹرینڈ دکھائی ایک جو ایک سو پینٹالیس کا جو آنکڑا پار کرنے کے لیے جیسے توڑ مروڑ کے جو انہوں نے یہ جو سرکار بنا دی کیا گیرنٹی ہے کہ آنے والے ٹائم تک یہ ٹکی رہ سکتی ہے کیونکہ ان کی آئیڈیلوزی بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور اگر میرا اپینین جاننا چاہوں کی کیا ہونے والا ہے دیکھو یار جتنا میں نے دیکھا ہے اگر آئیڈیلوزی کی بات کروں تو بہت زیادہ ڈیفرنٹ آئیڈیلوزی ہے تو میرے اپینین میں تو بہت مشکل ہے کہ پانچ سال تک یہ سروائیو کر پائے کیونکہ جب کیونکہ کونسا کس کو کیا دیا جانا ہے کس کو شامل کیا جائے گا اس کے اوپر بھی بہت بحث ہونے والی ہے اور سب سے بڑا سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے ان دونوں پارٹیز کو ووٹ دیا تھا آہ کیا اسے اینٹی ڈیفکشن لوگ لاغو نہیں کرنا چاہیے کی بھی آہ جو آپ پہلے لڑ رہے ہو کسی پارٹی کے ساتھ نیتری تمہیں آکے وہ اگر آپ اس کے بعد اسے الگ ہوگے تو وہ اینٹی ڈیفکشن لوگ کے اندر ہی مانا جائے گا کیا یہ چیز کرنی نہیں چاہیے کیا سپریم کورٹ کو ان لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کی ان لوگوں نے کس کو جنمت دیا تھا یہ تو ایک مجاک ہی بنا کے رکھ دیا نا لوگ کس چیز کو ووٹ دیتے ہیں آہ کون رہا ہے ایسے توڑ مروڑ کے پارٹیز میں آ رہے ہیں اور ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کیا عجید پوار جب بی جی پی کے ساتھ آ رہے تھے تب عجید پوار کو پتا تھا کہ بھی جو ایم 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 ای پہلے تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں پھر وہ ایک دم سے الگ ہو جاتے ہیں کیا یہ کوئی کیا کھیل کھیلا گیا ہے یہ بڑا ہی سوال اٹھاتی ہے میں جب پڑھتا ہوں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں اور اتنے ٹائم سے تو میرے اندر یہ بھی چیزیں اٹھ رہی ہیں یہ سب ہو جو رہا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کون یہ کر رہا ہے کیا یہ جان بوجھ کے کوئی کر رہا ہے یا پھر میں خود پریشان ہوں اگر آپ لوگوں کو اس کا جواب ملے تو بے شک کومنٹ بوکس میں لکھیں بس جو اپنی میں شیئر کرنا چاہتا تھا آپ لوگوں کے ساتھ کی کسی نے کوئی بات نہیں کی لوگوں کی جنہوں نے ووٹ دیا ان کی کسی نے کوئی بات نہیں کی ہر کوئی بات کر رہا ہے گورنمنٹ بن رہی ہے شپت لیں گے لیکن کوئی بات نہیں کر رہا لوگوں کی ان جنتہ کی جنہوں نے ان کو جیتایا انہوں نے اپنا ووٹ دیا یہ تو ایک مجاک بنا کے ہی رکھ دیا بھلے ہی کوئی بھی آتا پاور میں آپ کہیں کی بی جی پی یا پھر اجید پوار اگر پا ان سی پی کے جو ایک ساتھ آتے تو وہ بھی ایک ڈیموکرسی کا مجاک ہوتا کی ان کی ایڈیلوزی الگ تھی ان سی پی کے ایڈیلوزی الگ تھی وہ ایک ساتھ مل کے آتنے ہیں لیکن آج کی ڈیٹ میں بھی دیکھیں تو دونوں کی تینوں کی ایڈیلوزی الگ الگ آپ دیکھیں وہ بھی الگ ہی ہے وہ بھی آئے ہیں تو وہ بھی ایک مجاک ہی بن کے رہ گیا ہے تو یہ لوگوں کو بھی سمجھنا ہے کہ وہ کس کو ووٹ دیں بڑے ہی سو سمجھ کے اپنے ووٹ کا وہ یوز کریں آنے والے ٹائم میں کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ ووٹ کسی کو دے رہے اور ان کے پیچھے کچھ کچھ انٹینشن ان کا کچھ اور ہو اور وہ ایک بار ان کا ووٹ حاصل کر لیں اور پھر بعد میں وہ کسی کے ساتھ توڑ مروڑ کے جیسے تیسے وہ ایک سو پینتالیس نمبر دو سو اٹھاسی میں سے ایک سو پینتالیس نمبر لاکھ کے وہ ایک گورمنٹ بنا رہے ہیں جو شاید لوگوں کو کئی لوگوں کو یہ خوشگوار نہیں ہے جائے ایسی بات نہیں ہوگی لیکن کئیوں کو ہے چلو جو ہے اب یہی چنتر ہے ہمارا آج کے لئے اتنا ہی تھا اگر آپ لوگوں کے پولٹیکل تھوٹس اگر آپ کے بارے ان کے بارے میں کچھ لکھنا ہے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں کچھ ایسا ہوگا کچھ جواب دینے لائق تو جرور جواب دیں گے اور یہ جو ہیلتی ڈیسکسن چاہوں گا کہ اس کے اوپر کوئی آپ گالی گلوچ نہ کریں کہ بھی آپ کہیں کہ ہاں میں اس کے ویروت میں ہوں یا فیرا یہ کیسے کہہ دیا یہ سب دیکھو پھر میں صرف ایک جنتہ کی بات کر رہا ہوں جنتہ کے فیور میں ہی کیونکہ ہمارے دیش میں جو ڈیموکریسی کا جو یہ ناچ جو کھیل رہے ہیں میں بس اسی کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا اٹلسٹ ان کا کیا ہوا ان کا آخر میں کسی نے کوئی بات نہیں کیا بہت بڑی چیزیں ہیں کہ آپ ہوتل کے اندر ایم ایل اے کو چھپایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے تھوٹ نہ بدلیں کسی کے پرتی یا پھر یار یہ سب چیزیں چل رہی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ایم ایل اے بنتے ہیں وہ صرف اپنا کریئر سیٹ کرنے کے لئے بنتے ہیں پولٹکس کا جو آج کی ریٹ میں ایک بہت بڑا بیجنس بنا کے رکھ دیا ہے لوگوں کی بھلائی کی کوئی بات نہیں کرتا آخر لوگ کہاں جائیں گے یہ سوال اٹھتا ہے یار اٹھتا ہی رہے گا کیا ان کی کوئی بات نہیں کرے گا کیا تینکس فور وچنگ دس ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جائیں